موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَهُ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہوں جنہیں تم نہیں جانتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ایک جرم کا ذکر کیا ہے ان کا دعوی یہ تھا وہ لوگ آخرت میں جہنم میں صرف تھوڑی مدت تک رہیں گے اس بات کا وہ دعویٰ کرتے تھے یعنی جہنم میں جائیں گے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ تھوڑی مدت کے لیے حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مکمل عمر سات ہزار سال کی ہے یعنی پوری دنیا کی جو عمر ہے مکمل عمر وہ سات ہزار سال کی ہے اور ہر ایک ہزار سال کے بدلے میں ایک دن ان کو عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جہنم میں ڈالے گا نا تو ہر ایک ہزار سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں ڈالے گا لہذا سات ہزار سال کے مقابلے میں سات دن جہنم میں سات دن صرف وہ جہنم میں رہیں گا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ لوگ یعنی کہا کرتے تھے کہ بھئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہی طور پر تورات لانے کے لیے تو چالیس دن ان لوگوں نے بچڑی کی عبادت کی تھی لہذا اللہ تعالی صرف وہی چالیس دن ان لوگوں کو عذاب دے گا اللہ تعالی نے کہا کہ کیا ان باتوں پر جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اللہ کے پاس سے کوئی دلیل ہے کوئی دلیل اللہ تعالی نے اس پر نازل کی ہے تمہارے لیے تو لاؤ بتاؤ بیان کرو اس کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے لہذا اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ساری انسانیت سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی وہ تمام باتیں جو آپ لاتے ہو جو آپ اپنے زعم باطل کے تحت جو ہے اس باتوں کو پیدا کرتے ہو ہو ان باتوں کو لاتے ہو تو کیا اس پر کوئی دلیل ہے اسی طرح شرک پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگوں تک دعوت نہ پہنچی ہو وہ شرک میں مبتلا ہو تو وہ کیسے کرے تو بھئی شرک کی دعوت میں تک کیسے پہنچے اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کیے جبکہ توہید سے تو پورا قرآن بھڑا پڑا ہے لیکن شرک پر اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں کیے لہذا انہوں نے شرک کی دلیل کہاں سے لے لی نہیں ہے تو اللہ تعالی ان لوگوں سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کاموں پر دلیل پیش کرو نازلین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم ایک اور مسنون وقت دیکھیں گے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے اور کوئی چیز اللہ تعالی سے طلب کرے اللہ تعالی سے مانگے اللہ تعالی وہ چیز ضرور بھی ضرور اسے دیتا ہے اللہ اکبر یعنی بورے ہفتے میں ایک جمعہ ضرور آتا ہے اس جمعہ کے دن ایک گھڑی ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا اہمیت والا دن ہے اور آگے آپ نے فرمایا لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَ الْعَدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْتَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالی اسے عطا کرتا ہے اللہ یہ کہ وہ کوئی حرام چیز نہ مانگے حرام چیز کا سوال نہ کریں ورنہ حلال چیز جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے ضرور عطا کرتا ہے تو یاد رکھئے جمعہ کا دن یہ بڑا اہم دن ہے اس بارے میں اختلاف ہے کہ جمعہ کا وقت کونسا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ جمعہ کا وہ وقت جو دو خدوبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے مختصر سا اس وقت میں ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عصر کے بعد کا وقت کوشش میں اور آپ کریں کہ جمعہ کے دن ہم زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالی سے دعائیں کریں پورا وقت پورا وقت جو بھی ہمیں ملتا ہے ان میں اللہ تعالی سے دعائیں کریں انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ گھڑی ہم سے ٹکرا جائے جس گھڑی میں اللہ رب العالمین دعائوں کو قبول کرتا ہے تو ناظرین یہ باتیں مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر وہ موقع جب بھی اللہ رب العالم نے دعا قبول کرنے والے اوقات رکھے ہیں ان اوقات میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ گھڑی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں